دیکھئے سنویے سدیدن اویسی پورے دیش کے مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ باوری مجید اکشن کامیٹی بنی تھی ہم باوری مجید بچائیں گے کیوں نہیں بچا پائے باوری مجید کی رکھا کیوں نہیں کر پائے تو یہ بھڑکانے والے لوگوں کی کا ایشیو نہیں ہے ان کو مسلمانوں کا دو پرتیشے توٹ ملتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہندو مسلمان کا نہیں ہے یہ مسئلہ خانون کا مسئلہ ہے میرا تو دو خدم آگے جا کے میں کہتا ہوں کہ سرکار کو فرش ٹیک کورٹ بنانا چاہیے اور بنا کر کے دو چار مہینے میں اس کا نیوانا کر دینا چاہیے حل کر دینا چاہیے سنیے اگر آپ کے پچھ میں جاتا ہے ہم مانیں اگر ہمارے پچھ میں جاتا ہے تو آپ مانیے اس میں دیکھئے سنیے آج ہمارا دیش وشگرو بننے کے کاغار پہ ہے ہم بھارتی بن کر کے اس اشیو کو حل کریں ہندو مسلمان بن کر کے حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے مندر رہے مسجد رہے نہ رہے مگر مانا ہوتا رہنا چاہیے انسانیت رہنا چاہیے اگر مسجد رہے انسانیت نہ رہے تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے مرتی صاحب جو سوچ آپ بتا رہے ہیں یہ سوچ سب کی نہیں ہے نا ہر مسلم سنگٹنوں میں سب کی نہیں ہے نا آپ نے اچھی بات کہی یہ بالکل ہندو مسلمان نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ایک زمین کا بھی بات ہوتا ہے تو چلتا ہے اس میں پکش ہے اور ایک وپکش ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنا پکش رکھتا ہے اور جب تک فیصلہ نہیں آتا تب تک وہ اپنا عدی کار جمعتا رہتا ہے چاہے وہ ہندو پکش ہوگا یا مسلم پکش ہوگا دیکھیں ہاشی من ساری اور ران مندر کے پچکار دونوں ایک رکشے پہ جدیا سے کوٹ جاتے تھے سمجھے تو یہ ہمارے دیش کی سنسکرٹی رہی ہے کہ اگر ہمارے اندر دیکھیں دو ہی طریقہ ہے ایشو کو حل کرنے کا یا چنی ہوئی سرکار کے پاس جائیے آپ کو لگتا ہے کہ چنی ہوئی سرکار آپ کے ایشو کا اندیکہ کر رہی ہے تو کوٹ کو جائیے کوٹ کا راستہ کھلا ہے اب ہائی کوٹ کا ہے سپریم کوٹ کا ہے یہ معاملہ اور لمبا چلے گا میرا ماننا ہے کہ ایک فاش ٹیک کوٹ بنا دیا جائے جس چھے کے مہینے کے اندر ایشو کو حل کر دیا جائے مگر میں ایک بات کہتا ہوں کہاں تک جائیں گے یہ مسئلہ کہاں تک جائیں گے کہاں مندر مجید کرتے کرتے یہ ہی ہم کام کرتے رہیں گے مندر مجید مرسی صاحب وہ آپ کی بات سی ہے آپ نے صحیح بات کہی لیکن پتہ ہے جو 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 لڑائی ہے آپ بھی سمجھے نا اب یہ کہہ رہتے ہیں ایودھیا ایودھیا کا اپنے مندر دیکھا ہوگا مسجد بلکل سٹے ہوتے سو بیباد دیکھیں بیباد تو خاص کر انہی جگہوں پر ہے اب آپ گیانواپی میں آجائیے مندر کے اندر گیانواپی مسجد ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ اگر کبھی جانے کا موقع ملا ہو بارنسی میں بالکل گیا ہوں اب آئیے مطورہ آجائیے مطورہ میں بھی آپ دیکھے گا کہ مندر اور مسجد بلکل آدھے آدھے دیوارے ایک دوسرے سے لگ میں تینوں جگہ گیا ہوں میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں تو بیبادت یہ زمین ہیں اس لئے آواز جو تلیے باقی جگہ تو نہیں کہہ رہے نا باقی کوئی آپ کو کوئی سارنپور کی نہیں کہہ رہا ہوگا کوئی مزفر نگر نہیں کہہ رہا ہوگا کوئی خطولی نہیں کر رہا ہوگا کوئی میرٹ نہیں کہہ رہا ہوگا ایک بات صرف کہتا ہوں اس کے بات آپ ان کو موقع دیں دیکھئے آپ آئیے تلنگانہ کے اندر ایک کریم نگر ہے جہاں راجہ رائیشوری ٹیمپل ہے اسی درگاہ پہلے ہے راجہ باقصوار کی درگاہ ہے درگاہ سے گزر کر کے لوگ مندر بجاتے ہیں جس کو جو ہے ساؤت کا کاشی بھی کہا جاتا ہے اور بھی آئیے ہمارے جو ہے دھرمپوری کے اندر مندر اور مسجد دونوں بنے ہوئے ہیں تو اسے کئی جگہ مثال ہے کہ ایک ہی جگہ مثال نہیں ہے کریم نگر کے دلے میں مندر منتھنی کے اندر مسجد اور مندر دونوں کی دیوار ایک ہے تو یہ ہمارے دیش میں رہا کہ مندر کیا بھجن بھی آتا ہے اور مسجد کی ازانے ہر جگہ تو دعویٰ نہیں ٹھوک رہا نا اندوپکش پھر اب یہ تو آپ کی بات بڑی کھل لیتا ہوں میں اب ہر جگہ تو نہیں جا رہا نا اندوپکش دعویٰ نہیں نہیں میری بات سوئی ہے یا تو بعض چیز سے سمجھ سیا کا سمادان کریں اور میرا ایک ماننا ہے کہ جو مندر کے اندر جان باپی انتظامی کمیٹی ہے اس کو میں دھنیباد کرتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں کہ ابھی انہوں نے کسی کا انوال نہیں کیا ہے انتظامی کمیٹی بیٹھے اور برانس کے دھرم گروہ بیٹھے سب بیٹھ کر کے آپ اس کا مسئلہ نہیں نہیں آپ صرف مبتی جی بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ تو ہندوپکش نے کہا تھا کہ بھائی بڑا دل دکھا کہ مسلم پکش کو آگے نہ آنا چاہیے کوٹ سے اٹھ کے بھائی چارے کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے مبتی صاحب ایک اور سوال آپ سے میں آ رہا ہوں ایک اور سوال مبتی صاحب آپ تو مسلم سکولر ہیں آپ تو پڑھے ہوں گے تھوڑا بہت آپ نے تو کتابوں کو اچھے سے جانا ہوگا جو ہم پڑھتے اورنگ جیب نے مندر توڑے اور مسجد پڑھائی یہ ہے یا صد یا نہیں دیکھیں سرے معصیر علم گیری کا جس کا کوٹ آپ کیا جا رہا معصیر علم گیری کتاب کب لکھی گئی سترہ سو دس میں لکھی گئی سترہ سو سات میں اورنزیب کا جو ہے اندخال ہو گیا تھا ابھی اورنزیب کے قریبی کے قریبے نے لکھا ہے تو معصیر علم گیری پر کتنی صداقت ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم مگر کچھ لوگ کہتے ہیں توڑا کچھ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں توڑا تو الگ 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 علی کی تیازکاروں نے الگ الگ باتیں کہیں ہیں تو ابھی توڑا نہیں توڑا مجھے تو پانچے مجھے تو اورنزیب سے پہلے سے اکبر سے پہلے بھی ہے سید سلیمان مہدیس نے اس کو بنوائی تھا اس کو اورنزیب سے اورنزیب کی طرف موڑنا یہ غلط ہے چلے چلے میں آرہوں دھرمین گریجی ایک بہت مہتپون سوال اچھی بات ہے کہ مفتی صاحب نے بہت اچھی کی دل بڑا بیٹھ کے ہونا چاہیے فاسٹے کوٹ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے پھر یہ اڑنگا آتا کہاں سے پھر یہ پیچ فستا کہاں سے کیونکہ ٹھیک ہے اسلامی سکولر ہیں یہ مسلم سکولر ہیں یہ تو اپنی بات کہہ کر نکل رہے ہیں لیکن باقی جو وہاں کیس لڑ رہے ہیں وہ تو جھکنے کے لیے تیار نہیں پیچ تو اس لیے فسرہ نا یہ ہے جس بات کو مکتی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ انتجامیہ کمیٹی اور جو ہندو پکش کے لوگ ہیں ان کے بیچ سمجھوتا ہونا چاہیے جہاں تک اب مندر اور مسجد کی بات آتی ہے ابھی میں کل کا تاجہ ادھاران دوں یہاں برندہون میں ایک کام کرنے والا ٹھیکی دار ہے بیلڈنگ کا کام کرتا ہے اس نے کل ہی بتایا کہ جی اب تو ایودھیا میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے مندر کو تو ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ مسجد میں جا کے اپنا کام دیکھو کرنی جی مسجد تو وہاں ایک ہے وہاں اب جو ہزاروں اور آسرم بننے جا رہا ہے کام تو ہمیں وہاں سے ملے گا ہمیں تو روزی نوٹی ملتی ہے تو اس لیے تو ہم تو مسجد تو ہے ٹھیک ہے ہماری آسرہ کا ویسہ ہے لیکن ہم کو کام تو مندر کے بننے سے مل رہا ہے نا وہاں پر جو اور ہزاروں آسرم بننے جا رہے ہیں ہمیں وہاں سے کام ملے گا تو ہمیں تو صاحب اپنے بچے پالنے ہیں تو اس لیے ہم کبھی کسی کے برود میں نہیں ہم کانون کا سمبان کرتے ہیں کانون کا پالن کرتے ہیں لیکن مطرعہ کے مسلمان کے یہ آواز ہے تو بھالت میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی آواز ایک کیوں نہیں ہو رہی ہے اب یہاں یہ الگ طریقے سے ابھی جہاں سمجھوتے کی بات آ رہی ہے ابھی ہمارے موپی صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ مانوطہ دھرم اپنانا چاہیے تو یہ اپنے گلے میں جھاکے تو دیکھیں کہ یہ کتنا ابھی دھرم کو ماننے والے ہیں مانوطہ دھرم سب سے بڑا ہے سب سے اوچت ہے بلکل وادی بھی ہیں اور دیکھیں وکیل بھی ہیں اندو پکش کے دیپک جی دیپک جی میں یہ جو بات ابھی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اچھے اچھی باتیں کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ لگا آتار کیس لڑ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ مسلم پکش ترانت تو سپریم کوٹ چلا جاتا ہے اگر کچھ ہے فائدہ ہوتا ہے اندو پکش کو لگتا ہے ان کا دعویٰ مجبوط ہو جاتا ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ مسلم پکش کی طرف سے کوئی پہل لگتی ہے بھائی چارے کے جدی کوئی نپٹا لیا جائے اس معاملے کو کوئی پہل نظر آتی ہے کسی طرح سے آب آج کٹ رہی ہے جو دیپک جی کیا مسلم پکش کی طرف سے کوئی بھائی چارے والا پیار دکھایا جاتا ہے کہ بیٹھ کے بات کل لی جائے عدالت سے باہر جی جی بلکل آپ سنیے جو ہے ایسا ہے کہ گنگا جمنی تحجیب کہی جاتی ہے یہاں تو گنگا بھی ہماری ہے جمنہ بھی ہماری ہے لیکن گنگا جمنی تحجیب کی بات ہوتی ہے تو گنگا جمنی تحجیب کا پھیکا کیا صرف ہندوؤں نے لے رکھا ہے کیا یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ جو اگر وہ مانوپا کی بات کریں تو مانوپا بڑا دل دکھاویں جو ہے اور ہم لوگ یہاں سے مکہ و مدینہ و کعبہ نہیں جائیں گے رام کے بھکت ہو چاہے کرشن کے بھکت ہو چاہے سیو کے بھکت ہو تو سیو کے بھکت کاسی میں ہی سیو کی پوجا کریں گے رام کے بھکت آیوڈیا میں ہی رام کی پوجا کریں گے پرہن سری رام کی اور جو ہے کرشن کے بھکت جو ہے وہ ماتھوڑا میں کریں گے جو ہے تو ان کو تو سوٹا اگر وہ مانوپا کی بات کر رہے ہیں بڑے دل کی بات کر رہے ہیں تو سوٹا اپنے سماس سے اپیل کریں جو ہے کہ وہاں سے نہیں تو وہی میں پوچھا نہیں دیپک جی کہیں پہل نظر آتی ہے لوگوں کی کہیں آپ تو کئی نہیں کچھ نہیں جو ہے آخر رام ماندیر آج جو ہے لوگ سویکار کر رہے ہیں کئی جہاں ان کے سنگتھم کے لوگ سواگت کر رہے ہیں تو آخر پچاس تالوں تک آپ نے مطبع کیوں لڑایا آخر ہمارے رام للا جو ہے ہمارے بھگوان جو ہے ہمارے عراد ساکڑو سال تک جو ہے ٹینٹ میں کیوں رہے جو ہے سیتا جی سیتا ساو جی یہی ایک سوال کیونکہ آپ تو لگاتار اس کیس میں آپ لوگ لڑ رہے ہیں یا اچھی کا کرتا ہیں کبھی کوئی پہل نظر آتی ہے مسلم پخش کی طرف سے کہ بھائی نہیں کچھ کر لے سمجھوتا یا آپ لوگوں نے پہل کیوں کیونکہ ٹھیک ہے دیکھیں ٹی وی ڈیبیٹ میں تو کوئی بھی سکولر بیٹھتا ہے کوئی بھی ہندو پخش کی طرف سے بیٹھ جاتا ہے ہندو دارم گروہ بن کر لیکن آپ اس کیس کے نزدیک ہیں آپ کا عامنا سامنا غطہ ہے ان لوگوں سے تو کبھی ان کا ایسا ویوار نظر آتا ہے کہ ہاں وہ چاہتے ہوں بھائی چارے سے یا آڑے ہوئے ہیں وہ بھی لو میں اپنا آنبھاؤ سوین کا آنبھو بتاؤں جب باندھے دن کا سروے ہو رہا تھا اور نیالے دورہ یہ آدیش تھا کہ ہم لوگ جہاں جہاں سروے ہو رہا وہاں جا کے دیکھ ستے ہیں لیکن جب گیان باپی اور یہ اس کا گیان جی کے تہ کھانے تک میں ہم لوگ جانا چاہتے تھے تو مسلم پر چھڑنگا لگاتے تھے نہیں جانے دیتے تھے کیا کہتے تھے کہ وہ مسجد کے نیچے کا حصہ ہے ملائے نہیں جا سکتی ہم لوگ کو ہر طرح پارنگا لگایا جاتا تھا نیگر من چاہیے اُدھر من چاہیے مطلب میں بتا نہیں سکتے کہ ہم لوگ کو کتنا بار بار جو ہے بیجت کیا جاتا تھا ہر سمیں ہم لوگ کو یہ حساس بلایا جاتا تھا کہ ہم لوگ کیوں یہ لڑائی لڑ رہے ہیں وہاں آج تو وہ دن آیا کہ ہم لوگ جا کے دلست کل سکے وہاں جانے کے لئے ان لوگ پرش جاتے تھے بس دور سے ہم لوگ پیٹھ کے دیکھتے تھے بس اس دین سے کہ کہیں مسلم کو ہنگامہ نہ کرنا لے گی مسلم پر اور ہم لوگ کا سردے نہ رکھنے پائے جو سکتے ہم لوگ سامنے لانا چاہتے ہیں وہ سکتے نہ رکھنے پائے اس لئے ہم لوگ چوک مار کے دین جاتے تھے دور سے ہی نہیں آتے رہے تھے سیتا جی اب ابھی ایسا ہی سردے جو آیا اس کے باہد کیا مسلم پرش کچھ نرم دیکھتا ہوا یا ابھی بھی اڑا ہوا ہے نہیں مجھے ایسا کوئی بھی محسوس نہیں ہوا میں تو بار بار یہ ہاتھ چوڑ کے ونٹی کرتی ہوں مسلم پرشے سے کہ آؤ بھائی آپ لوگ بھی دیکھو ہم لوگ جو کہہ رہے اگر آپ لوگ جو سبوت ملے اس پر بھی سواث نہیں ہے تو پسٹ میں دیوالی آ کے دیکھ لو اس کو چھو کے بھی دیکھ لوگ ساہد مبتی جی سناف نے یہ تو یہ خود تھی کمیٹی میں بھی یہ تھی یہ گئی تھی وہاں پر یہ وادی ہیں یاچی کا کرتا ہیں انہوں نے تو لمبے وقت سے اس کیس سے جڑی ہیں سیتہ ساؤ جی کہیں لچیلاپن نہیں کہیں کوئی پیار محبت کی نظر نہیں ہے آڑے گا مسلم پرش دیکھ اس لیے بابری مسجد کے وقت میں بھی شنکرہ چاریہ ورسز مولاناوں کی میٹنگ ہوئی تھی وہ حل نہیں ہو پایا ابھی بھی اگر پہل کی جائے حل ہوگا نہیں ہوگا مگر پہل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر میں کہتا ہوں کہ اگر پہل کرنے میں نہیں ہو رہا ہے تو بھئی فاش ٹیک کورٹ بناو نا اس سے پہلے عدالت نے بھی کہہ دیا ہے کہ چھ مہینے میں حل کرو تو فاش ٹیک کورٹ بن کر کے اگر حل ہوتا ہے اے سائی کے سروے پر اعتراض ہے اس سے پہلے بھی اے سائی کے سروے کو لکھ کیا گیا جبکہ کورٹ نے کہا کہ لکھ مت کرو لکھ کر دیا گیا تو اے سائی کے سروے پر اعتراض ہے تو یہ بھی خانون کا ایک حصہ ہے اگر کوئی لور کورٹ سے ہائی کورٹ جا رہا یہ بھی خانون کا حصہ ہے ہائی کورٹ سے کوئی سپریم کورٹ جا رہا یہ بھی خانون کا حصہ ہے یہ بہت بڑی بات ہے دیپک سکز میں آپ سے سمجھ رہا چاہوں گا آپ تو وکیل ہیں کیونکہ یہ سیویل کا معاملہ ہے یہ معاملہ سیویل کا ہے حالانکہ جو کرائم کے معاملے ہوتے ہیں اس میں فاسٹ ٹیک کا بہت جلدی سے گٹن ہو جاتا ہے فاسٹ ٹیک عدالت کا آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی کانون میں پرابدان ہے کہ سیویل کے معاملے میں فاسٹ ٹیک ہو جائے جس طرح سید مفتی جی کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھے فاسٹ ٹیک کوٹ ہو کا گٹن ہو اور فوراں چیزوں کو سالو کر لیا جائے سمادان کر لیا جائے جی 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 بلکل لیکن وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اگر ایسا نیٹ ڈیس دیتی ہے جو ہے جلہ عدالت کو کی ترتیدین سنوائی کی جائے یا تورج سنوائی کی جائے یا اتنے دن کے امبر سنوائی کی جائے آپ لوگوں نے مانگ رکھیں آپ لوگوں نے مانگ رکھی آپ لوگوں نے مانگ رکھی کبھی ایسی جی بلکل جو ہے یہ جو ابھی خلحال سنوائی جلہ مجیسٹیت جلہ کورٹ میں چل لیتی وارانسی میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آدیس کے بعد ہی جلہ جج جو ہے ہماری پوری کاروائی کو جو ہے اٹینڈ کر رہے تھے جلہ جج کو ہی یہ آدیسیت کیا گیا تھا کہ ایک انبھاوی جو ہے جج جو 20-25 سال کا جن کا انبھاو ہو وہ جج جو ہے پوری کاروائی کو پورے پرکرنڈ کو وہ سوائم دیکھے جو ہے یہ بات تو ہمارا سیویل جج کے ہاں چل لہا تھا جو ہے لیکن وہ سیویل جج سے پھر ساری فائلے جو ہے ایک ساتھ کمبائنڈ ہو کر کے جو ہے وہ جلہ جج کے ہاں گئی اور جلہ جج پھر اس پہ جو ہے سواری طریقے سے اس پہ جو ہے ساری کاروائی کو آگے بڑھائے جو ہے اب یہاں سب سے بڑے ایک بات میں ان کے مولوی جی نے جو بات مولانا صاحب نے کہی ہے آپ یہ بتائیے جو ہے کہ ہم لوگ جب سروے کرنے جو ہے وہاں پہ تو وہاں پہ کمل کے پھول سواستک کے نسان گھنٹی کی لڑیا وہ آخر دنیا کے کس مسجد میں ہے آخر ایسی کوئی مسجد ہے کہ جہاں کی سواستک کے نسان بنے ہو جہاں سیسناک کے نسان بنے ہو سید مفتی جی جواب دیں گے آپ اس بات پہ ہے کوئی ایسی مسجد دیکھیں دیکھیں آئیے آپ سعود کے اندر آئیے دیکھیں مسجدوں میں ہندو کلاکاری نسان ہوتے گیا دیکھیں سلیے اب یہ سواستی کے نشان ہے کیا ہے اب یہ بہملا کوٹ کے اندر چلا گیا ہے کوٹ کے اندر جب چلا جائے تو پھر کوٹ کو تیہ کرنے دیجئے آپ کے گھر ساتھ چیتنے تاکت بڑے ہیں کوٹ کمیسن کی کاروائی میں ہم لوگ سوٹا وہاں تھے اور کوٹ کمیسن کی کاروائی کے داران ہم لوگ سوٹا یہ ساری چیزیں تھیں ہماری بہم بڑی بات میں ایک پوائنٹ پہ سنیے ایک پوائنٹ پہ میں اور بتانا چاہتا ہوں جو اس آئی فروے پہ انہوں نے انگلی اٹھائی ہے کہ اس آئی فروے کو جو ہے نہیں مان رہا ہے اس آئی فروے کے دوران جو ہے اس میں دو ادھیکاری جو ہے مسلم تھے جو ہے وہ دو مسلم بھی تھے اور بہت جمعہداری کے ساتھ کنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی پوری جو ہے جو بھی کاروائی تھی پوری جمعہداری کے ساتھ انہوں نے وہ نیوہائی ہے پوری کاروائی کو جو ہے یہ نہیں ہے وہ مسلم ہے تو انہوں نے کوئی جو ہے اس طریقے سے کاروائی کی ہو تبھی لوگ جو ہے جو وہاں پرپتیچ ہے پرپتیچ کو جو ہے پرمار کی آسکتا نہیں ہوتی ہے جو ہے وہاں جب مرتیاں مل لہی ہیں وکھنڈک مرتیاں مل لہی ہیں آرگھا مل لہا ہے انمان جی کی مرتی گڑیس جی کی مرتی بھگوان رام کا لکھا ہوا پتھر سلہ لیک سنسکریت کے جو ہے سلوک جو ہے سارے چیزیں ہندو سائن جو ہے مل لہا ہے سب سے بہت بھگوٹیچا بھگوٹیچا دیکھے کچھ تو دم ہوگا اور تب ہی ان کو دیکھیں ان کا پکش مجبوت ہو رہا ہے اب سنسکریت کے چیزیں لکھی ہوئی سنسکریت میں جس کا ذکر کر رہے وہ مسجدوں میں تو نہیں ہوگا دیکھیں سنی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں مسلم سروے کار تھے ارے بھائیہ جو جج ہے ہندو مسلمان نہیں ہوتا جج جج ہوتا ہے اگر جو ڈیوٹی کرتا ہے وہ سویدان کے دائرے میں ہوتا ہے سویدان کے انڈر میں کام کرتا ہے میں کہتا ہوں میں پلٹ کر کے سوال کرنے لگوں کہ بنارس کسی دور میں بھوٹ کا بڑا سب سے لے کر کے یہاں سے لے کر کے نائپال تک تے وہ بھوٹ کہاں چلے گے میں کہتا ہوں کہ بھوٹ کا ورچس کہاں چلے گے موریا شاہشن کے بعد وشو میترا نے کتنے میٹھائے تو اس سب اگر گڑے کھو دیں گے تو بہت بیان نتیجہ نہیں لے گا بھٹکانے کے لیے تارے وہاں کوئی پرمار اس طرح کا نہیں پایا گیا ہے کوئی پرمار نہیں پایا گیا ہے کہاں سے بہت بہت دھرم بہت دھرم بھی ہندو دھرم کا ہی ایک آنگ ہے جوہے جین دھرم جوہے آپ کہتے ہیں جین دھرم جین دھرم بھی تو ہندو دھرم کا ہی ایک آنگ ہے اور ہمارا ہندو دھرم اس کو ایک ہمارے اسند پران میں جنا посмотрим جیناeffری ج flames جناeffری آپ چاہے پورالت تو ہی ہی ہے اپ ایسیاتک میں آپ ایسیاتک لائبریری کلکتہ میں رکھی ہوئی پسٹر کو آپ جا کے دیکھئے وہاں بھی جو ہے اورنگیب کا عادیس جو ہے اس میں تھا جو ہے ساپ کی جو ہے اس مندیر کو جو ہے دھوست کیا جائے جو کافی رکوفر ہیں جو ہے وہ جو ہے یہاں سے جو ہے ان کو نستنابود کیا جائے تو وہ ساری پرامان ہمارے پاس سچے ہیں جو ہے اور جو کی آج بھی سرقشت وہ رکھے ہوئے ہیں دیکھیں سمیدھان بننے کے بعد دیش سمیدھان سے چلے گا اور انزیر نے کیا کیا تھا さلاں نے کیا کیا تھا بلکل یا یہاں یہ چاہیے دیش سمیدھان سے چلنا چاہیے لیکن ایک دیش میں دو سمیدھان کرتے ہوزکتے ہیں جہے تو آپ اس کو انکار کرتے ہیں لیکن جب یہ آج کی فیور میں آتا ہے تب آپ اس کا سواغت کریں گے جو ہے تو یہ دیش میں دو سمیدھان تو نہیں ہو سکتے ہیں بلکل نہیں ہو سکتے دیکھئے کس نے بھائی بابری مسجد کا جب ورڈکٹ آیا کسی مسلمان نے انکار کیا ویلکم کیا ختم ہو گیا ویلکم کیا تو کسی نے یہ تو نہیں کہا کی ورڈکٹ ہے تبل طلاق کا قانون آیا سپریم بورڈ کا فیصلہ آیا مسلمانوں نے مانا دیکھئے مسلمانوں نے مانا نہیں یہ بات نہیں کہا بھارت کے سویدان پر بھارت کے ہر ناغریک پر سویدان مانا مانا آپ کی مجبوری ہے آپ نہیں مانیں گے تو کیا کریں گے جو ہے آپ نحن مانیں گے تو کیا آپ اس کا ویروت کریں گے ہندوستان میں ہے یہاں کے سمویدھان کے انوشا رہی ہے آپ کو چلنا ہے جب ہمارا دیش جو ہے انیس سو سیٹالیس میں بتا تو آپ لوگوں نے سوٹا کہا کہ ہم لوگ یہاں رہیں گے تو یہاں کے دیش کے یہ ہمارے پروزوں کا بڑا دل تھا کہ ان لوگوں نے آپ لوگوں کو سرن دی اور وہ جو ہے آپ اس دیش کے سمویدھان کو مانیے یہاں کے لوگوں کی بھاوناوں کا خدر کیجئے جو ہماری گنگا جمنی تحجیب اگر آپ کہتے تو اس گنگا جمنی تحجیب کو جو ہے آپ اس کا بل سے اس کا سوٹا سیجئے میں لوٹوں گا آپ لوگوں کو مفتی صاحب جلدی سے جواب دیجئے گا پھر میں باقی مہمان اس سے ایک ایک ریکشن لوں دیکھئے پاکستان ہم نے نہیں مانگا تھا دینے والے کون ہے لینے والا کون ہے جس نے لیا جس نے دیا بات ختم ہو گئی رہا سوال سویدھان کی بات سویدھان ہمارے دھرم ہیں دھرم سے کم نہیں ہمارے لیے سویدھان ہمیشی سویدھان کی دعائی نہیں ہم مانتے ہیں اور سویدھان پر زندگی گزارتے ہیں تو دیش کا سویدھان اتنا مضبوط ہے کہ نیائے دینے میں سب کو سچم ہے تو ہمارا آپ کا سب کا سویدھان ایک ہے تو سویدھان پر ہمیں بروسہ قانون پر بروسہ عدارت پر بروسہ ہے چھوڑ دیجئے معاملہ عدالت کو حل کرنے دیجئے ہم کو آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو دونوں کو مل کر کے اس دیش کو بیش گروہ بنا رہا ہے لڑنا نہیں ارے نہیں سیدھان صاحب جو ایسے اچھے اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں آپ لوگ جو مسلم لیتا ہیں شفیق الرحمن ہے اسٹی ایسان ہے اسٹی ایسان ہے شفیق الرحمن ہے وہ لوگوں کو ایسے بڑکا دیتے ہیں کیا یہاں بابا آنے والا ہے تنفان آنے والا ہے وہ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے سیتہ ساؤ جی اب کتنی امید ہیں اب اگلا قدم کیا کیونکہ آپ دیرے دیرے دیکھیں آپ کو ویاس کے تہ کھانے میں پوجہ کا بھی عدی کار مل گیا پوجہ بھی ہو رہی ہے مسلم پکش برشاک احتراج کر رہا ہے سپریم کورٹ سے تو ان کو سفلتا نہیں ملی اب ہائی کورٹ آئے اب ہائی کورٹ میں دیکھیں سنوائی ہوگی کیا ہوتا ہے اب آپ لوگوں کو کتنی امید جگ رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ دو پکش کا ہے دو پکش کے سمودائے کے بیچ ایک آستہ کا معاملہ ہے یہ لمبا بھی چلے گا جیسے رام مندر کا معاملہ لمبا چلا تھا دیکھیں رام مندر کا معاملہ لمبا چلا تھا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں معاملہ لمبا چلے گا کیونکہ سب کچھ ثبوت سامنے آ رہے ہیں ابھی تو انگیرہ ثبوت ابھی جب پوری ترکھانے نہیں کھلے ہیں ساتھ میں جو سیلنگ ملا ہے اب اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا سامنے ننڈی جی نیہار رہے ہیں اور سیلنگ سامنے ہیں اور اس کو پھوارا کہا جانا ہے لیکن ہم لوگ تو جانتے ہیں وہ سیلنگ ہے تو ستی ہی جیت ہوتی ہے تو ہم لوگ کو پورا وشواص ہے کہ ہم لوگ کو جل جیت ملے گی جو ایک دھاچہ بنا کے رکھا گیا وہ دھاچہ بھی دھائے گا اور پوری مندیر ہم لوگ کو ملے گا ہم لوگ کا مندی جو ہے جو جو گیان کا اسٹروپ تھا بابا وشواصل کا مندی تھا وہ ایک دی نوز سے ملے گا اب لوگ کو سنگار گوری کی پوجا کو لے کر بھی ہے کیونکہ سنگار گوری کی پوجا جی 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 سنگار گوری کی پوجا ابھی تو کب لوگ کو نہیں ہو پایا ہے وہ بھی پاسی بھی نیوال کے پاسی ہے اور جو باہر سے ہی ہوتا ہے اندر پا ابھی تو پورا سب کچا ہوا ہے تو وہ بھی اپ لوگ کو ملے گا کیونکہ دیکھیں سیو کے ساتھ سکٹی اور سکٹی کے ساتھ سیو جڑے ہی ہیں دونوں ساتھ میں ہی رہتے ہیں اس لئے دونوں ہی وہاں پہ آوستہ ہے اور وہ ملے گا آٹھ پہلے جو مندل بنا تھا ناغل سیلی میں تھا آٹھ منڈک تھے وہاں پر اس سب تحسنہ سکیا گیا ہے اس میں سے کچھ انس جو ہے وہاں پہ پیسی بھی دیوال کے روپ میں بچے ہوئے ہیں اور جو کنٹی بھی مرتیاں ملی ہے ہوسیس ملے ہیں وہ سب ہے دار بھی منا رہے ہیں اور آپ مان بھی رہے ہیں یہ ایک بڑے ہے درمیند کے لیے جیئے ایک بہت پہتپود سوال ہے کیونکہ یہاں پہ رام مندر کا ہو گیا بھو رام مندر بن گیا اب کاشی پھر اس کے بعد پہتراک کی باری ہے یہ کہا جاتا ہے ہندو پاکش کی طرف سے کیونکہ یہی دونوں جگہیں ویبادت ہیں لیکن جو کاشی کی بات کہی جا رہی ہے جو ہماری مانتہ ہیں جو صدیوں سے ہم بانتے ہیں ہندو درم کے لیے یہ سائی سروے تو بتا ہی رہا ہے لیکن جو وہاں نندی ہیں مجھے بھی جانے کا موقع ملا اور بہت سارے لوگ گئے ہوں گے جو کاشی وشمنات مندر کے درشن کے ہیں تو نندی کا جو ہے جو نندی کا مو مانا جاتا ہے وہ بھگوان شب کی طرف ہوتا ہے اور بھگوان شب یعنی جو اندر کا واقعہ جو مسجد کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہاں بھگوان شب وہاں ویراج مانے پھر دیکھیں ہم ہندووں کی پرمپرہ ہے کہ ہم اگر ہندو اپنی منت مانگتا ہے تو نندی کے کان میں اپنی آواز کو اپنی بات کو کہہ دیتا اور وہ بات پوری ہو جاتی ہے تو جس طریقے کا آکار ہے وہاں نندی کا جو آکار ہے اور جو مکھ ہے اس سے ساپ جائر ہوتا ہے کہ اسی آکار کا سبلن اتنی دوری پر ہے اس کو ہم سائنٹیفک اس کو پرمانت بھی کر سکتے ہیں کہ اس سے جو سبلنگ ہے جس کو انہوں نے بارہ بتا رکھا ہے اس کی دوری بھی ہم یہاں سے میں نے اس کی دوری تیہ نہیں کی میں نے نہیں ناپی ہے لیکن میں سائنٹیفک ابھی اس کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے نندی کی اور اس سبلنگ کی کتنی دوری ہے تو میرا ماننا ہے جب ساکچ ہیں آج جب سمیدھان کا دیس ہے اور ابھی مکتی صاحب کہہ رہا ہے کہ ساکچوں کے عدار پر سب کچھ ہونا چاہیے اور فاسٹ ہے کوٹ کا ہونا چاہیے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو متھرہ کا معاملہ ہے ان کے پاس جو عیدگاہ کا ساکچ ہے وہ یہی نہیں ہے ان کے پاس تو بجلی کا میٹر تک کا نہیں ہے اس کی ہم بجلی چوری میں مقدمہ ہم درج کرائے ہیں تو کہنے کا درد پر یہ کہ جب ان کا مالکہ نہ حق ہی نہیں ہے تو وہاں مندر اور مسجد کا سوال ہی نہیں ہے جس کی جگہ ہے وہ ہے نہیں تو درمیت گزی آپ کو لگ رہا ہے ہم نے کیوں پاپا سے رہے سرکاروں نے گمبیتا سے دیان نہیں دیا نہیں بلکل دیکھئے یہ سرکار بہت مہتپونڈ بھی سے رہا ہے کیونکہ پہلے مجھے لگتا ہے کہ نیالے کو بھی اپنی جان کا خطرہ ہوتا تھا اور جی بلکل چلیے بہت مہتپون باتیں یہ کریں مجھے میرے پاس وقت کی کمی ہے آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ہم سے چرچہ کرنے کے لیے آپ آئے